اور ایک وشہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سانسکرتک ادھے پتن کی ایک سیمہ توڑی ہے ودیشی بھوجن کا اندھانو کرن کر کے بھاشاں میں ہم ودیشی ہو گئے بھوشاں میں ہم ودیشی ہو گئے بھوجن کے اس طرح پر بھی ہمارے دیش میں بہت زیادہ ودیشی کرن ہو گیا بھوجن بھی ہماری جلوائیو اور ہماری جرورت کے انصار وکست ہوا ہے اس دیش میں ہمارے لاکھوں کروڑوں ورش کے جیون میں بھوجن کا جو وقاس ہوا ہے یہ سب سے بڑا وقاس ہے بھارت میں بھارت میں مانا جاتا ہے سارے ودوان اس پر ایک مت ہیں کہ بھوجن میں جو کچھ ہم نے بیوزتہ لائی ہے پچھلے ہزاروں لاکھوں ورش میں یہ بھارت کی سب سے بڑی دین ہے پوری دنیا کے شاید بھارت کے بھوجن میں جتنی بیوزتائیں ہیں دنیا کے کسی دیش میں آپ کو نہیں ملیں گی آپ جانتے ہیں گے ہوں بھارت میں بھی پیدا ہوتا ہے گے ہوں برٹین میں بھی پیدا ہوتا ہے گے ہوں کناڈا میں بھی پیدا ہوتا ہے گے ہوں امریکہ میں بھی پیدا ہوتا ہے یوروپ کے اور بھی کئی دیشوں میں گے ہوں پیدا ہوتا ہے گے ہوں ایک ہی طرح کی فصل ہے وہ بھارت میں بھی ہے یوروپ کے کئی دیشوں میں اور امریکہ میں بھی ہے ہم گے ہوں کا آٹا بناتے ہیں اور آٹے سے پھر ہم پوری بناتے ہیں کچوری بناتے ہیں ہم پراتھا بناتے ہیں پراتھے کئی طرح کے بناتے ہیں پوریاں کئی طرح کی بناتے ہیں کچوریاں کئی طرح کی بناتے ہیں روٹی بناتے ہیں تو روٹی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے کوئی روٹی تندور والی ہوتی ہے کوئی روٹی چولے والی ہوتی ہے کوئی روٹی گیس والی ہوتی ہے تو روٹیوں کے بیسیوں پرکار ہیں پوریوں کے بیسیوں پرکار ہیں کچوریوں کے بیسیوں پرکار ہیں پرانٹھوں کے بیسیوں پکا رہے ہیں ماتائیں میں نے یہاں بیٹھی ہیں ایک پرت کا پرانٹھا دو پرت کا پرانٹھا تین پرت کا پرانٹھا چار پرت کا پرانٹھا ایسے پرانٹھے ہمارے دیش میں گھر گھر میں گاؤں گاؤں گلی گلی میں اتنے عدوت اور اتنی بیوزتہ والے ہمارے پاس کیا ہے گہوں کا آٹا اسی گہوں کے آٹے سے کھانے کے لیے سیکڑوں طرح کی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں پوری پرانٹھا روٹی آدھی کے اس طرح پر یوروپ کے پاس بھی وہی گہوں کا آٹا ہے لیکن ان کے پاس بنانے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں یا تو پاؤ روٹی یا ڈبل روٹی دو ہی چیزیں ہیں ان کے پاس اور اس کو دو بھی کیوں کہیں ایک ہی چیز ہے پاؤ روٹی ڈبل روٹی ایک ہی طریقے سے بنتے ہیں بہت معمولی سانتر ہیں تو وہ گہوں پیدا کرتے ہیں گہوں کو پیدا کر کے آٹا بناتے ہیں اس آٹے سے پاؤ روٹی ڈبل روٹی کے علاوہ تیسری روٹی بنا ہی نہیں سکتے وہ ہمارے ہاں سیکڑوں قسم کی روٹیاں پوریاں کچوریاں ہم بناتے ہیں اب بھارتواسیوں کا یہ درباگ یہ ہے کہ جس بھارت دیش میں ہزاروں سال سے سیکڑوں قسم کے گہوں کے آٹے سے بننے والے وینجن رہے ہوں وہ بھارتواسی سویرے سے شام تک پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی کھاتے وہ پیجا برگر ہوت ڈاگ کھول ڈاگ انہی ناموں پہ ہیں سب وہ پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی پیجا کہلو برگر کہلو اس کو بیچ میں سے کٹ کے سلاد بھر لو یا سلاد کے بیچ میں اس کو لگا کے کھالو بات تو ایک ہی ہے تو آپ دیکھو کہ کتنے نیچے ہم آئے کتنا پتن ہمارا ہوا سیکڑوں قسم کے وینجن جو ہم گہوں کے آٹے سے بنا سکتے ہوں اس دیش کے لوگ پاؤ روٹی ڈبل روٹی پیجا برگر کھانے میں فز جائیں تو یہ بھی ہمارے سانسکرٹک ادھے پتن کی ہی نشانی ہے یا بلکہ مرخطہ کی نشانی ہے مرخطہ اس میں پتا ہے کیا ہے کوئی بھی پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی جو آپ کھاتے ہیں تاجہ نہیں ہوتی تاجہ ہوتی تو وہ بنتی ہی نہیں وہ تو باسی ہی ہوتی ہے وہ ایک دن باسی ہو سکتی ہے دو دن ہو سکتی ہے دس دن ہو سکتی ہے پندر دن ہو سکتی ہے یوروپ اور امریکہ میں تو تین تین مہینے پرانی باسی پاؤ روٹی ڈبل روٹی ملتی ہے اور لوگ انہی کو کھا کے اپنا جیون چلا دیں گجارہ کرتے ہیں اب ہم نے ان کی نکل کر کے ہمارے گھروں میں وہ باسی ڈبل روٹی لانا اور کھانا شروع کر دیا گہوں کے آٹے کے بارے میں ویجیان یہ کہتا ہے کہ اس آٹے کو گیلا ہونے کے 48 منٹ کے اندر اس کا روٹی بن جانا چاہیے اور روٹی بننے کے 48 منٹ کے اندر اس کو کھا لیا جانا چاہیے لیکن پاؤ روٹی اور ڈبل روٹی کا اگر کہانی سننا اور گھننا شروع کریں گے تو وہ تو دسیوں بیسیوں دن پرانا ہوتا ہے اس کو خراب کر کر کے ہم کھا رہے ہیں اور پھر بڑا شان محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمارٹ محسوس کرتے ہیں ہم پاؤ روٹی کھاتے ہیں ڈبل روٹی کھاتے ہیں سمارٹنس مانتے ہیں اس میں اب یہ سپر ایڈیو سٹی ہے یا سمارٹنس ہے اس کو تیہ کرنے کی ابھی ضرورت ہے پڑے لکھے گھروں میں خاص کر انگریجی والے گھروں میں اس طرح کے بھوجن کا اتنا تیجی سے پرویش ہوا ہے کہ بھارت کا بیوزتہ پونڈ ویانجن اب ان کے گھروں سے گائب ہو گئے ہیں باہر ہو گئے ہیں اگر آپ ایمانداری سے ایک کام کریں ہم میں سے کوئی بھی یہ کام کریں جس دن ہمارا جنم ہوا اور جس دن ہماری مرستی ہو یہ سارے دن ہم گل ہیں اتنے دن ہم نئے نئے ویانجن بنا کے بھارت میں کھا سکتے ہیں اتنی ویوزتہ اس دیش میں ہزاروں سال سے اپلبد رہی ہے اب اس بھارت میں گنے چنے دو چار ویانجن جو انگریزیت والے ہیں وہ ہمارے گھروں میں گز گئے ویانجن گز گئے ڈبل روٹی پاو روٹی اس کے ساتھ بسکٹ آ گیا جس دیش میں تاجہ روٹی بنتی ہو تاجہ بھاکری بنتی ہو جوار کی بھاکری بنتی ہو باجرے کی بنتی ہو مکہ کی بنتی ہو تینوں کی ملا کر بنتی ہو اس دیش کے لوگ بسکٹ کھانے لگیں اس دیش کے لوگ ڈبل روٹی اور پاو روٹی کھانے لگیں تو اس سے زیادہ شرمناک اور کچھ ہو نہیں سکتا تو بھوجن کے اس طرح پر اتنی زیادہ گراؤٹ ہم میں آ گئی ہے اور اس سے بھی بڑی یہ گراؤٹ ہم میں آئی ہے ہم بھارت میں اتنے عدود دیش میں رہتے ہیں جس کی کلپنا کسی دیش کو نہیں ہو سکتے ہم بھارت میں ایسے اسطحانوں پر رہتے ہیں جہاں ہم کو تاجہ سبجی صبح اور شام دونوں سمیں اپ لپ دوتی ہے بھارت کے کسی بھی راج میں آپ رہتے ہوں تاجہ ٹماتر تاجہ مٹر تاجہ گاجر تاجہ مولی تاجہ پالک تاجہ مہتی تاجہ بینگن یہ ساری سبجیاں تاجی کی تاجی صبح بھی ملتی ہیں شام کو بھی ملتی ہیں اور آپ کے گھر تک آ کر کوئی دیکھے جاتا ہے آپ جانتے نا کوئی ٹھیلے والا آتا ہے کوئی کھومچے والا رہڑی والا آتا ہے اور آواز دیکھیں بہن جی سبجی لے لو ماتا جی سبجی لے لو گھر کے سامنے آ کر آپ کی گھنٹی بجا کر آپ کا دروازہ کھٹ کھٹا کر بول کر چلا کر آپ کو گھر میں تاجہ سبجی دے کر جاتا ہے یہ سپنا امریکہ میں رہنے والا کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا یوروپ میں کسی کو کلپنا نہیں ہو سکتی کہ سبیر تاجہ سبجی شام کو تاجہ سبجی کوئی گھر کے سامنے آ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر بول کر دیکھے جائے امریکہ میں تو تاجہ سبجی لانی کلپنا کی بات ہے کیونکہ سبجیاں سب سات سے پندر دن پرانی ملتی ہیں اس سے تاجہ سبجی تو کئی ملی نہیں سکتی کوئی کوئی دپارٹمنٹل سٹورز میں ایک ایک مہینے پرانی ملتی ہیں اور سبجی لانی ہو تو بیس پچیس میل سے لے کر سو دیڑ سو دو سو میل تک کار چلا کے جانا پڑتا ہے تب تھوڑی سی سبجی آپ لا سکتے ہیں یہاں گھر کے سامنے کوئی آپ کو سبجی دے کر جاتا ہے اور سبجی ہی نہیں دیتا آپ کا حالچال بھی پوچھ لیتا ہے ماتا جی کیسی ہے بٹیا آپ کی کیسی ہے طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ سبجی لو یا منہ لو وہ آپ کے گھر کی کشل چھہم پوچھے گا آپ اس کے گھر کی کشل چھہم پوچھیں گے معنی ہمارا اس سے آتمی سمبند ہو جاتا ہے ایسا آتمی سمبند کسی بھی دپارٹمنٹل اسٹور والی سنسکرتی میں ہو نہیں سکتا اس کی کوئی کلپنا کسی کو نہیں یوروپ اور امریکہ کے لوگوں کو تو کوئی تاجہ سبجی اپلپ دی نہیں ہے ان کے نصیب میں نہیں ہے کیونکہ ان کے دیش میں ہوتا نہیں ہے باہر کے دیشوں سے ان کو سب آیات کر کے لانا پڑتا ہے اب مجھے جو دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے جس دیش میں تاجہ ٹماتر صبح بھی ملے شام کو ملے وہاں کے لوگ تمیٹو سوس کھائیں جو دو دو سال پرانا ہے پتہ نہیں تین سال پرانا ہے چار سال پرانا جب تاجہ ٹماتر مل رہا ہے اس کی چٹنی بنا کر ہم صبح کھا سکتے ہیں شام کو کھا سکتے ہیں ہم بازار میں جائیں اور میگی ہوتنڈ سیٹ ٹمیٹو چلی سوس لے کے آئے اور پھر کسی دے پوچھے بھئی کیا ہے تو انگری جی میں کہتے ہیں it's different وہ difference کیا ہے اس میں تین مہینے پرانا سڑے گلے ٹماتر کا رس یہ ہے تاجہ ٹماتر ہم خریدیں آٹھ دس روپے کلو ملے اور ٹمیٹو چلی سوس خریدیں دو سو روپے کلو ملے یہ difference ہے اس کا آٹھ دس روپے کلو کے تاجہ ٹماتر کی چھتنی بنا کے کھائیں کتنا سواد آئے اور اس میں پریزرویٹر ملا کے جو جہر ہے کینسر پیدا کرنے والے تین تین مہینے چھے چھے مہینے سال سال ور پولانا ٹماتو سوس کھائیں یہ difference ہے میں نے مرخ تاکی پراکاشتہ ہم نے جو ہے نا لانگ لی ہے اتنا ہمارے بھوجن میں پریورتن آیا تاجہ ٹماتر چھتنی کی وجہ ٹماتو سوس ہمارے گھر میں آ گیا تاجہ گہم کے آٹے کی روٹی کی جگہ ہمارے گھر میں مہینوں مہینوں پرانی بریڈ اور ڈبل روٹی آ گئی پہلے ہمارے گھروں میں ماتائیں اور بہنیں روز چکی چلاتی تھی روز تاجہ آٹا نکلتا تھا صبح کا آٹا شام کو استعمال نہیں ہوتا تھا شام کا اگلے دن صبح استعمال نہیں ہوتا تھا اتنا تاجہ آٹا کھانے والے لوگ ہم رہے ہیں اس لیے یہ دیش بیماریوں سے مخترحہ ہے اور دواؤں کی ضرورت ہم کو زیادہ نہیں پڑی ہے جب سے ہم نے آٹا سڑا گلا کھانا شروع کیا ہے مہینوں مہینوں پرانا آٹے کی بنائی ہوئی چیزیں کھانا شروع کی ہیں اور مہینوں مہینوں پرانے ٹرماتر کا سوس کھانا شروع کیا ہے ہماری بیماریاں بڑی ہیں اور چکٹسہ کا خرچہ بڑھا ہے گھر کا بجٹ تو بڑھا ہی ہے بیماریوں کا بھی بجٹ بڑھا ہے اور خرچہ اس کی چیزیں